ایک سیکنے ایک سیکنے ایک سیکنے جی آپ نے ایک حکومت کو چلتا کیا اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری بلکہ کلہاڑی پر جمپ ماری آپ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں آپ ان کی پیٹ پر آئے ہیں اور اب وہ چلے گئے ہیں جنہوں نے سیف ایکزٹ لینا تھا انہوں نے لے لیا ہے اور اب آپ پچھتا رہے ہیں لے کر کام ہلو دوستو میں ہوں ریزوان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل مین ٹاپکس کا آگاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ساگڈار صاحب کچھ دیر پہلے ٹی وی پہ آئے اور بڑی بدردی اور بشرمی سے کیمرے کے آگے بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی پینتیس روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑا دی گئی ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی شرم حیاء ان کو آتی نہیں ہے کس مو سے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور عوام پہ ایٹم بم گراتے ہیں مہنگائی کے بم گراتے جاتے ہیں مہنگائی کے پہاڑ گراتے ہیں اور بڑے آرام سے بڑے ریلیکس ہو کے بس آگے بول دیتے ہیں آرڈر کرتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دنوں پھر نظر نہیں آتے تو خیر عوام پہ یہ ایک اور مہنگائی کا بم پھوڑا گیا ہے اور پینتیس روپے پر لیٹر پیٹرل کی قیمت بڑھ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیٹرل کی قیمت بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کے ساری جتنی بھی اشیاں ہیں جتنی بھی پرادکٹس ہیں جت اوورال مہنگائی ہوگی پورے ملک میں تو پورے ملک میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا توفان آنے والا ہے اب دو چیزوں پہ ہم بات کریں گے ایک تو یہ کہ مریم نواز واپس آ چکی ہیں پاکستان میں اور اللہ اب اس ملک پہ رحم کرے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے کیونکہ جب جب یہ نون لیگ والے بگوڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سازش لے کے آتے ہیں وہاں پہ جا کے سوچتے ہیں لندن میں لندن میں جا کے شیطانی سازشیں سوچ کے پھر پاکستان آ کے ان سازشوں کا آغاز کر دیتے ہیں تو جب جب یہ آتے ہیں ملک کا کسی نہ کسی طرح نہ بیڑا گرک ہوتا ہے تو اس لئے اللہ سے اس بارے میں دعا کریں میں اس بارے میں وی لوگ بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن سنا بچہ نے بہت زیادہ حقائق پر روشنی ڈالی اور انہوں نے بہت سے حقائق بیان کیے یہ مریم نواز کی واپسی پہ اس پہ اطاعت ارڈر کو تکلیف بھی بڑی ہوئی جلن بھی بڑی ہوئی اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ حامد میر اور افتخار احمد کے درمیان میں کافی نوک جوک ہوئی کافی جڑپ ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ افتخار احمد جو سینئر صحافی ہیں وہ تو زاری بادن نولی کے چمچیں ہیں بہت بڑے تو حامد میر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی لفافے لے لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ حقائق پر مبنی باتیں بھی کر جاتے ہیں ان کا ضمیر پوری طرح مرا نہیں ہے لیکن افتخار احمد صاحب چونکہ وہ غلام بان چکے ہیں اس وقت ایمپورٹڈ سرکار کی اس لیے وہ کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے ان کے ساتھ جو ان کی نوک جوک ہوئی آپس میں وہ بھی کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا مریم نواز کا ایک اس کی نیچر رہی ہے ایک فطرت رہی ہے بہت مشہور ہے کہ مریم نواز جب آتی ہے جلسہ بغیرہ کوئی اس نے کرنا ہوتا ہے اور اگر کم لوگ ہوں تو یہ لڑ پڑتی ہے یہ گصہ کر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے مطلب کرتوت اس نونلی کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں مریم بی بی کے پلے بھی کچھ نہیں ہیں لیکن ان کو عوام اتنی چاہیے کہ دور دور تک عوام ہی نظر آئے عوام کا سمندر ہو لیکن کرتوت کوئی پلے نہیں ہے ملک کا بیڑا گھر کر کے ملک کا پیسہ لوڑ کے ان کو ابھی بھی یہ چاہیے تو خیر اس بار بھی یہ ہوا مجھے لگتا ہے پھر سے ان کی لڑائی ہوئی ہوگی کیونکہ مریم نواز صاحب آئی ہے واپس اور سنا بچہ نے اس پر بڑی زبردست روشنی ڈال لیا ہے انہوں نے ایک بتایا کہ مریم نواز جب آئی تو کتنے لوگ تھے دوسرا انہوں نے بتایا کہ باجوا کو سر پر چڑھانے والا کون تھا وہ عمران خان نہیں تھا یہ امپورٹڈ سلکھار تھی نون لیگ تھی تیسرا انہوں نے بتایا کہ ووڈ کو عزت دو کے نعرے لگانے والا ہو تم تو خود ہی ووڈ کو تم نے عزت نہیں دی ووڈ کو زلیل کر کے رکھ دیا عوام کے منڈیٹ کو چوری کیا آپ نے تو آپ نے خود ہی یہ سارا کچھ کر کے آپ کسے موں سے لوگوں کے سامنے جاؤ گے اور ووڈ مانگو گے ان کی کلپ سنیئے اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ 53 منٹ کا جو پاکستان انٹرنیشنل ایلینز کی فلائٹ آنی تھی ابودابی سے وہ جو 53 منٹ لیٹ آئی ہے اس کو میرا خیال ہے بہت خوش آئین بات تھی یہ پی ایم ایلین کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کٹھے ہونے میں اور پہنچنے میں بڑا ٹائم لگ گیا اگر وہ 53 منٹ فلائٹ ڈیلے نہ ہوتی اور اگر فلائٹ ٹائم پہ آ جاتی تو دو گھنٹے لگنے تھے کہ لوگ ابھی تک پہنچے نہیں تھے تو ایپورٹ کے اراؤن ڈیفنیٹلی کچھ کراؤڈ نظر آ رہے تھے لیکن کوئی ہزاروں کا مجمع نہیں تھا میرا تو خیال ہے کہ سو سے زائد لوگ نہیں ہوں گے اس کے بعد جب آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ لاؤن جو بیٹی وی تھی پہ مریم صاحبہ آتی ہیں اس کے بعد وہ باہر آتی ہیں میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ مریم صاحبہ کی جو ایک میرا خیال ہے ایک فلو جو ان میں ہے بہت سارے ہو سکتے ہیں ہم سب میں ہوتے ہیں ایک فلو جو ہے وہ بہت غصے کی بھی تیز ہیں اور پیشنس ان کا لیول جو ہے وہ کم ہے مجھے یاد ہے کہ عبدالقادر بلوج صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب وہ کوئٹا کے جلسے میں ایک ومن فورم پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا تو وہاں پہ کراؤڈ کم دیکھ کے وہ غصہ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کسی خاتون سے بات نہیں کی حالانکہ وہ گھنٹوں سے کھڑی تھیں بلکہ وہ اس سے واک آٹ ہو گئی جس کے بعد ایک معاملہ ہوا اس کے بعد عبدالقادر بلوج صاحب پی ایم ایل این سے علیہ دا ہوں گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ آج بھی ان کی جو سپیچ بہت شورٹ تھی اور بہت ٹو دو پوائنٹ تھی ایسی کوئی انہوں نے خبر نہیں دے دی ہمیں ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں بتا دی ہمیں مطلب پہلے وقت کہا جاتا کہ نواز شریف صاحب کا واپس آئیں گے تو ان کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ دیکھئے جی نواز شریف صاحب اس کا خود فیصلہ کریں گے ان کے ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے وہ اپنی سرجری کا تو بتا رہی ہیں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جو نواز شریف صاحب کی سرجری ہے وہ کہاں تک پہنچی ان کو آیا سرجری ہونی ہے نہیں ہونی ہے وہ سرجری کے بعد آئیں گے یا پہلے آئیں گے اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے آپ کو عزت دینا تھا اب تو ووٹ کو عزت نہیں دی گئی اب تو آپ الیکشنز بھی آئین تو کہتا ہے الیکشنز ہونے چاہیے نواز دن میں آپ کے ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں دیکھیں یہ تو کہتا ہے آئین لیکن یہ تو نہیں کہتا ہے اگر نہیں کر آئے تو کیا ہوگا تو مطلب یہ تو آئین کی اپنی اپنی دشریحات لے کے اگر آپ نے کوئی بیانیاں بیلڈ کرنا ہے تو آئی ڈونٹ نو وہ بیانیاں کیا ہے یہاں پہ ایک میڈیا سٹرائٹیجی ہے اسی پہ عمل پیرا ہے یہ تارد صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ ان سے پوچھیں کہ اب کس کس کے پروگرام میں جانا پسند کرتے ہیں اور کس کس کے پروگرام میں کبھی جانا پسند نہیں کرتے ان کے بھی فیورٹس ہیں ان کو بھی پتا ہے کس چینل میں جانا ہے کس پروگرام میں جانا ہے اور کس صحافی سے کیا بات کرنی ہے کس طرح کا ایک میڈیا سٹرائٹیجی بنانی ہے تو میڈیا سٹرائٹیجی سے بیانیاں نہیں بنا کرتے میڈیا سٹرائٹیجی سے آپ لوگوں کے ووٹس نہیں لے سکتے لیکن ایونچولی عوام آپ کو ووٹ کیوں دے آپ نے ایک حکومت کو چلتا کیا اپنے پیر پہ خود کلہاری ماری بلکہ کلہاری پہ جمپ ماری اب عوام آپ کے ساتھ ایمپتائز کرے کہ آپ ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانے آئے تھے تو عوام یہ حق بچانے پہ کہنے میں کہ یار ڈیفولٹ ہی ہونے دیتے ہیں معاف کرتے ہیں یہ تو نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ ہماری حکومت کوئی گھر چلتا کر دیا چلتا کر دیا اسیمبلی اپنی مدد پوری نہیں کرتی مطلب یہ کس موں سے باتیں کرتے ہیں انہوں نے خود ایک اسیمبلی کو توڑا ہے اور آج جو جنرل باجوا صاحب کہاں ہیں جنرل فیض حمید کہاں ہیں جن کے نام مظفر گھڑ کے بعد ہم نے ایک دفعہ نواز شریف آپ سے موقع بھی حالی میں مجھ سے سنے ہیں لندن میں تو اب دوستی ہو گئی ہے اب سب کچھ all is right تو میں ہی کہہ رہی ہوں کہ please آپ کا ایک پورا کھوکلاپن جو آپ کی سیاست کا ہے وہ نظر آ چکا ہے کہتے ہیں کہ کس کا قصور ہے کہ پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے تو قصور تو نواز شریف صاحب کا ہے جن کو تیسری بار وہی چیز ہوئی جو ان پر پہلے بھی دو بار ہو چکی تھی تو آپ کو جو پہلے دفعہ ہوا آپ نے اس کے خلاف اقدامات کیوں نہ اٹھائے آپ نے پارلیمان کو سٹرونگ کیوں نہ کیا آپ نے ان کے پاوس کو مطلب کیوں نہیں کم کیا آپ نے اداروں کو اپنے قد سے بڑھنے کیوں دیا مطلب ابھی بھی آپ یہی کر رہے ہیں آپ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں آپ ان کی پیٹ پر آئے ہیں اور اب وہ چلے گئے ہیں جنہوں نے سیف ایکزٹ لینا تھا انہوں نے لے لیا ہے اور اب آپ پچھتا رہے ہیں لے کر کام تو یہ کام آپ کا ہے نہیں اور میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھئے ایک اچھا کام کر لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے پوری زندگی آپ کو ایک اچھے کام سے یاد نہیں کیا جا سکتا آپ کو کنسسٹنٹلی اچھی پرفارم کرنا پڑے گا تو یہ بھی بس یہی کہتے رہیں گے موٹر ویز بنائی تھی ہم نے فلان کیا تھا آپ نے فلان کیا تھا آپ کو کنسسٹنٹلی ورک تورز بیٹرمنٹ آف پیپل اور اگر آپ کا ٹائم شورٹ ہوتا ہے آپ کو غلط بنیادی طور پر غلط اٹھایا جاتا ہے اور پھر آپ انہی سے معاہدے کر کے واپس آتے ہیں تو پھر where does that leave you اور آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے اور انٹرنل پولٹکس کی جانت تک بات ہے دیکھئے مفتا اسمائل صاحب آج پشاور میں موجود نہیں تھے صرف خاکان عباسی صاحب انہوں نے ویڈیو لنک پر خطاب کیا اس کا مطلب ہے there's a pointed thing کہ مریم نواز کو لنے نہیں جاؤں گا اور وہاں پہ بھی انہوں نے ویڈیو لنک سے کتاب کیا he wasn't there so خاکان عباسی صاحب is off the view I think party میں بہت سارے لوگ ہیں اور یہ خاکان عباسی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں یہ assembly نہیں توڑنی چاہیے تھا ہمیں عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے تھا and there are lots of people in PMLN جو اب یہ کہہ رہے ہیں آپ ساد رفیق صاحب کو دیکھ لیں ان کی گفتگو دیکھ لیں بہت سارے اور لوگ ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آتے لیکن بات نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ بہت اس پہ بزد ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا اب ایک چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ regime change operation حقیقت تھا صنعہ بچہ جو کہ حالانکہ ان کی imported سرکار کی اکثر حمایت کرتی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ باجوا یعنی establishment کی اس imported سرکار نے ترلے منتیں کی تھی اور کہا تھا کہ کسی طرح کسی طرح عمران خان کا تختہ پلٹو اور ہمیں بٹھا دو اب وہ باجوا صاحب خود سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اور اب ان کی شامت آئی اب ان سے ملک بھی نہیں سمر رہا اور عمام ان کو تھو تھو کر رہی اب ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا کرنا ہے دوسری طرف صنعہ بچہ نے کہا کہ مریم نواز جب آئی تھی تو کچھ لوگ تھے زیادہ سینکڑوں میں تھے ہزاروں میں بھی نہیں تھے اس پہ اطاعت آرڈ کہتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ لوگ تھے جمعہ گفیر تھا یعنی عمران خان کی باری یہ اندے ہو گئے تھے اکل کے بھی اور آنکھوں کے بھی اندے ہیں ہم اکسل کہتا ہوں اور تب ان کو نظر نہیں آتا تب کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اب کہہ رہا ہے بھئی جمعہ گفیر تھا اور جب صحافی منصور علی خان نے کہا کہ بھئی کتنے تھے آپ آئیڈیا اسٹیمیٹ تو دیں ہزار تھے دوزار تھے دس ہزار تھے دس لاکھ تھے کتنے تھے اس سے آئیڈیا نہیں دیا گیا بھئی کس موں سے آئیڈیا دے مطلب شرم ہی آتا ہے تو ان میں نہیں ہے لیکن اتنے بڑے بے شرم نہیں ہے کہ بعد میں اپنی اور مزید تھو تھو کروا دیں مسال ہے کہتا ہے پچاس ہزار تھے تو منصور علی کہاں وہاں پہ ہی زلیل کر کے رکھ دیتا بے عزت کر کے رکھ دیتا کہ بھئی اس یہ انہیں ہیں سانو پاگل سمجھنا ہے تو اس لیے اسے سوال بھی نہیں جواب بھی نہیں دیا گیا کہ کتنے تھے نمبر نہیں اس سے دیا گیا وہ کلیپ سنیں پنجاب کے اندر لاہور کے اندر مسلمی قنون کا ایسا شو اگر جو ہوا ہے وہ شاکنگ ہے پارٹی کے لیے اور آپ لوگوں کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت شکریہ جی وہ انگریزی کی کہوت میرا دل کر رہا ہے کہنے کا وہ کہتے ہیں نا اپینینز ایوریون ہیز وان مگر دیکھئے میں میں نے پورا ہفتہ موبیلیزیشن کی میں اپنے حلقے سے بہت بڑی ریلی لے کے آیا اور میں نے سوشل میڈیا پہ سارے کلپس پوسٹ کی ہیں مجھے جلسہ گاہ میں چلتے چلتے سٹیج تک پہنچتے پہنچتے کوئی بیس منٹ لگے اور جمعے وفیر تھا انتہائی رجھ تھا لوگ چاروں طرف لوگی لوگ تھے سٹیج کے آگے سٹیج کے پیچھے سڑک پہ مین روڈ رنگ روڈ کے اوپر سٹیج کے سرے سے لے کے تاحد نگاہ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمی نور جو ہے وہ آج روائی وہی ہے اس کا روائیول ہے کس نے لوگ آئے ہیں سر جنہوں نے جلسہ اٹینٹ کیا ہے سر ہزاروں لوگ تھے اور میں تو مطلب اگر آپ مجھے کیلکیولیٹ کرنے کا کہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ انکاؤنٹیبل تھا لوگ ہی لوگ تھے میں آپ کو پکچر بھی بھیجتا ہوں کلپس بھی بھیجتا ہوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو جہاں تک نظر جا رہی ہیں لوگ ہی لوگ ہیں اتنا بڑا مجمعہ ہیں تو آپ نمبر کو بتائیں میرے حساب سے تو انگرد لوگ تھے اور یہ ایک ہیوڈ شو اتنا تارٹ جیسے لوگ نا عوام کو بے وکوف چاہے نہ بنا پائیں لیکن خود کو یہ بے وکوف بناتے رہتے ہیں آپ نے آپ بے وکوف بنای جاؤ لیکن لوگ پاگل نہیں اے لوگ نہیں بے وکوف بنیں گے اب جو حامد میر اور افتقار احمد کے درمیان میں نوگ جوک ہوئی وہ سنیا پھر اس پہ بات کرتے ہیں لیکن شاید حکان عباسی صاحب تو اس وقت مایوسی کا شکار ہیں کیونکہ وہ تو جنرل باجوہ کو اکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے تو وہ اپنی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اس لئے وہ مایوسی کا شکار ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اسی طرح کہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یہ بس کا اسماعیل صاحب یہ بھی ان کے بہت بڑے اتحادی ہیں تو یہ ان کی پارٹی کے اندر جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ایک گروپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو اکسٹینشن دلوانا چاہ رہا تھا دوسرا گروپ اکسٹینشن نہیں دلوانا چاہ رہا تھا اور اسی طرح کی گروپیں پیپلز پارٹی میں بھی ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے خرشید شاہ کو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جن پارٹیوں کی کوئی نظریاتی بنیاد نہ ہو اور جن پارٹیوں نے صرف پاور پولٹکس کرنی ہو ان کے پاس کوئی منفیسٹو نہ ہو ان کے اندر کوئی الیکشن نہ ہو ان کے اندر کوئی تمزیم نہ ہو تو ان کا یہی حشر ہوتا ہے ابھی آپ کو صرف یہ شاہد حکان عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں نون لیڈ کے اندر بہت موٹ پوٹ ہوگی حمد میر صاحب تو بہت کھری کھری بات کر رہے ہیں افتخار صاحب آپ ذرا اس پر بتائیے گا کہ بات تو کچھ ایسی لگ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں حمد اگر یہ سارے ہی شیاسی پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ جمہوریت کو ڈیلیور کر سکیں تو پھر وہ کون سا گرینڈ ڈیزائن ہوگا جو ان کے ذہن میں کیا وہ گرینڈ ڈیزائن ہوگا جس کا حوالہ کوئٹے میں ہونے واری ایک پریس کانفرنس اور پشاور میں ہونے واری ایک پریس کانفرنس کانفرنس میں دیا جا رہا ہے باران اس کا بھی نقشہ جو وہ پیش کر رہے ہیں اس میں رنگ بھریں اس میں طریقہ کار بتائیں کہ ووٹر کون ہوگا ووٹنگ لسٹیں کون دیکھے گا الیکشن کس نے کرانے کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ان دوستوں کی رائے اور جو ایک جماعت ہے ان کی رائے ایک جیسی ملتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں مورسیت ہے اور پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہیں تو یہ بات وہ بھی پارٹی کہتی ہے دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے استخدار صاحب جس طرف بات میں جا رہے ہیں وہ غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے ان پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے یہ پارٹیاں مل کے جنرل باجوا کو اکسٹنشن دیتی ہیں یہ پارٹیاں مل کر آئی ایم ایف کی غلامی کرتی ہیں یہ پارٹیاں مل کر وہ سن لیا ہے میں نے تو پھر کیا کیا جائے نہیں کیا کیا میں نے بات سنی ہے میں نے بات سنی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئے پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئے چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں کیسے لے گا ہے ایسا ایسا بلو ایک سیکن افتخار صاحب آپ نے سوال کی ہے وہ جواب دے دیں افتخار صاحب جواب دے دیں ہائپر نہ ہوں نہیں ہائپر کوئی نہیں ہو رہا نہیں ہائپر کوئی نہیں ہو رہا افتخافات آگر ایک سیکنڈ بات سنے بغیر دوسرے بندے کو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اور کس چینل پر بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں حامد میر کیے بات کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہونے چاہیے اس پہ بھائی میں اگری کرتا ہوں پوری دنیا اگری کرتی ہے پوری عوام اگری کرتی ہے کہ پارٹیوں میں جب جمہوریت ہوگی یعنی پارٹیوں میں لیکشن ہونے چاہیے بھائی چیف ارگنائزر کون ہوگا چیرمن کون ہوگا وائس چیرمن کون ہوگا اس طرح جب ووٹنگ کے ذریعے پارٹیوں میں لوگ آئیں گے تو پھر پارٹیوں میں جمہوریت ہوگی تو پورا ملک میں جمہوریت ہوگی جب پارٹیوں میں معروسی سیاسہ چل رہی ہے بس یعنی کہ جس طرح نواز شریف ہے اس کے بعد شہباز شریف پھر حمزہ شہباز مریم نواز آگے ان کے نواز شریف کے پوتے پڑ پوتے تڑت ہوتے چگڑت ہوتے یعنی کچھ بھی جب پارٹیوں میں اس طرح چلتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت تو آئی نہیں سکتی یہ تو جس طرح بادشاہی نظام ہے وہ ہے اور وہ بھی اچھا بادشاہی نظام نہیں وہ بھی ظلم و زیادتی سے بڑا ہوا بادشاہی نظام تو اس پر افتقار احمد کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی میں جن سے رفافی لیتا ہوں ان کے بارے میں ایسا کیوں کہا انہوں نے کہا بھائی تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہو یعنی کہ انہوں نے اس طرح اشارہ کروایا حامد میر کو کہ جس طرح حامد میر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کو آ جانے چاہیے یعنی مارشل لاؤ مسلط ہو جانے جانے چاہیے پاکستان پہ تو اس پر حامد میر جو ہے وہ گصہ کھا گئے اور انہوں نے کہا بھائی کوئی شرم ہی آ کرو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پارٹیوں میں جمہوریت ہونے چاہیے اور یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے اپنی ڈرائے گائز آرگمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ